بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم لائکٹورٹ سٹیشن 1203 کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ریفرنس پوائنٹ کے ذریعے ریسیکشن میتڈ سے اپنے اننون پوائنٹ کے ڈیٹر کو اوبزرگ کریں گے سب سے پہلے میں گوگل ایٹ کی ایک پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں میں نے اپنے دونوں ریفرنس پوائنٹ شو کیے ہوئے ہیں ایک کا نام ہے سی پی ون اور دوسری کا نام ہے سی پی ون اے ان دونوں ریفرنس پوائنٹ کے ذریعے میں نے توٹ سٹیشن کے ریسیکشن میتڈ کے ذریعے اپنے تھرڈ اننون پوائنٹ کو اوبزرگ کیا ہے جس کا نام ہے سی پی ون بی اس پکچر کو دیکھ کر آپ اپنا کنسیکٹ کلیر کر لیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا ریگوائرمنٹ کے مطابق بنچ مارک اس جگہ پر لگا لینا ہے جہاں سے ہمیں یہ دونوں ریفرنس پوائنٹ ایزیلی نظر آ رہے ہوں تو چلتے ہیں ہم اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی بینچ مارک کی جگہ سیلیکٹ کر کے اس جگہ پر سٹیل لگا کے اپنی ٹوٹ سٹیشن کو سیٹ کر رہا ہوں ٹوٹ سٹیشن کو کمپلیٹلی بابل اینڈ سنٹر کرنے کے بعد چلتے ہیں اس کے ڈسپلے کی طرف سب سے پہلے ہم نے اپنی ریکوائر جاب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کانٹینیو کر دینا ہے میں اپنی ایس لائن جاب کو کانٹینیو کر رہا ہوں نیکسٹ ہم سروے کے پولڈر کو اوپن کریں گے سروے بگین کی ونڈو اوپن ہوگی تو یہاں ہم نے اپنی سیٹنگ چیک کر لینے ہے اس کے بعد سیٹ اپ کے لیے ایف تری کی پریس کریں گے سٹیشن سیٹ اپ کے ونڈو میں ہم نے سب سے پہلے اپنا میٹڈ سیلیکٹ کر لینا ہے ہم میری سیکشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کر دیں گے اور پھر سٹیشن آئی ڈی انٹر کریں گے تو میری سٹیشن آئی ڈی ہے سی پی وان بی سٹیشن آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد انسٹومنٹ ہائٹ بھی پٹ کر لینی ہے جو کہ ہمارے بی ایم سے لے کر ہماری سٹیشن کے سنٹر تک انسٹومنٹ ہائٹ ہوتی ہے اون پوائنٹ ٹو فائف سکس میں نے انٹر کی ہے اس کے بعد اپنے جاب کو کنپرم کر لینا ہے دوبارہ سے ایس لائن میری جاب ہے تو اس کے بعد میرے دونوں پوائنٹس کے درمیان سکیل فیکٹر ہے میں اپنے دونوں ریفرنس پوائنٹ کے درمیان جو میں نے سکیل فیکٹر کلکولیٹ کیا ہویا ہے ابھی میں منوالی پرو بھی انٹر کرنے کے بعد کانٹینیوم کر رہا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس میرے ٹارگرڈ بان کی وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اگر تو ہماری جاب میں پوائنٹ سیو ہے جس کو ہم نے ٹارگرڈ کرنا ہے تو ٹیک نہیں ہے تو میں ابھی اپنے نیو پوائنٹ کو انٹر کر رہا ہوں میرا پہلا پوائنٹ ہے جس کا نام ہے سی پی وان یہ وہی کوارڈینیٹ ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو پکچر میں دکھائے ہیں سی پی وان کے تو میں اسی پکچر کو فالو کرتے ہوئے اپنے سی پی وان کے کوارڈینیٹ انٹر کر کے سیو کر رہا ہوں نیکسٹ میں اسی وینڈو میں رہ کر اپنے دوسری ریفرنس پوائنٹ کے بھی ڈیٹا کو سیو کر لیتا ہوں تو میرے دوسری ریفرنس پوائنٹ کا نام ہے سی پی وان اے تو اپنی پکچر کو فالو کرتے ہوئے میں اپنے سی پی وان اے کا ڈیٹا بھی سیو کر رہا ہوں دونوں ریفرنس پوائنٹ کا ڈیٹا سیو کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے میں یہ ٹارگٹ ون کی ونڈو میں یہاں ہم نے اپنے پہلے ٹارگٹ کو سلیٹ کر لینا ہے اور پھر ٹوٹ سٹیشن کے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فرسٹ ریفرنس پوائنٹ کو ٹارگٹ کر لینا ہے تو یہ میرا ریفرنس پوائنٹ ہے جس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد اب میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کے کراس ایر کو سی پی ون کے اوپر رکھے ہوئے پریزم کے سنٹر ملا کر سیٹ کرنے کے بعد اور اپنی ٹوٹ سٹیشن سے ایف ون کی پریس کرنی ہے تو میرے سی پی ون کا ڈیٹا ریڈ ہو جائے گا اب میں اپنے فرسٹ ریفرنس پوائنٹ سی پی ون کو ریڈ کرنے کے بعد اپنے پریزم راڈ کو سیکنڈ ریفرنس پوائنٹ سی پی ون اے پر ٹرانسفر کر رہا ہوں جیسے ہی ہم اپنے فرسٹ ٹارگٹ کو ریڈ کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس میں یہ ٹارگٹ ٹو کی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے یہاں ہم اپنے سیکنڈ ریفرنس پوائنٹ کو سیکنڈ کرنے کے بعد کانٹینیو کر دیں گے میرا سیکنڈ ریفرنس پوائنٹ جس کا نام ہے سی پی ون اے اس کو سیکنڈ کرنے کے بعد میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کے کراس ہیئر کو اپنے پریزم کے سنٹر میں سیٹ کرنے کے بعد ایف ون کی پریس کرنی ہے تو ہمارا ٹارگٹ ٹو میئر ہو جائے گا ٹارگٹ ٹو کو میئر کرنے کے بعد اب ہم نے کلکولیشن کے لیے ایف فائیو کی پریس کرنی ہے تو ہمارے سٹیشن آئی ڈی کے کارڈینیٹ کلکولیٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں میرے سی پی ون بی کا ڈیٹا کلکولیٹ ہو چکا ہے تو سٹیشن کو بغیر موک کیے ہوئے ہم اسی پوزیشن میں سٹیشن اینڈ اورینٹیشن میتھڈ کے ذریعے اپنے پوائنٹس کو چک کر لیتے ہیں کہ ہمارے سی پی ون بی کے کارڈینیٹ سائی کلکولیٹ ہوئے ہیں جائے نہیں تو سب سے پہلے ناؤن بیک سائی پوائنٹ میں جا کر ہم نے اپنے سٹیشن پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں سی پی ون بی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کانٹینیو کروں گا کانٹینیو کرنے کے بعد اورینٹیشن کی ونڈو اوپن ہوگی تو یہاں میں سی پی ون اے کو سیلیکٹ کر لوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد کانٹینیو بٹن کو پریس کریں گے پھر سیٹ بٹن دبا کر اوکے کریں گے اور ڈسٹنس بٹن سے سی پی ون اے کے ڈیٹر کو افزرو کر کے چیک کر لیں گے کہ سی پی ون اب ہماری ٹوٹ سٹیشن سی پی ون کو صحیح افزرو کر رہی ہے یا نہیں سی پی ون اے کے ڈیٹر کو چیک کرنے کے بعد ہم سی پی ون کو بھی چیک کر لیتے ہیں سٹیشن اینڈ اورینٹیشن میتھڈ کے ذریعے ہماری مچین آلریڈی سیٹ ہوئی ہوئی ہے اس لیے جسٹ ہم نے سی پی ون کے اوپر جا کر پریزم رکھ کر پروسیئر سیٹ کرتے ہوئے دسٹنس کے لیے ایپ ٹوٹ کی پریس کرنی ہے تو سی پی ون کے کوارڈینیٹ اپزرو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے اس طرح ہمارا ریسیکشن پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ